برینڈ ڈ نیو بلوگ م жизnäر между أناig مجھے باروالمرو مجھے باروالمرو مجھے باروالمرو الہمدللہ ہوں تو اسکاستے ہیں برینڈ ڈ نیو بلوگ اور طرح دار تو جو حقاو entender اس وقت کو معацتایا ہے ج дня میں بالتولی اس وقت کو گ captain تو قنام اللہ علux کی سنا انداری معافتات اندار پیرہ دیغتا ہے والمکٹو کی اس ریکھت اس بدلے کی松ійсь adjourسوا یہ ایک ہی چیز ہے ویٹس کہتے ہیں ان کو ویٹ مطلب وزن بھی کہنا اور یہ اس طرح سے ان کے پیٹس سے بنے ہوتے ہیں یہ آپ کو دراز سے بھی مل جائیں گے اور جہاں سے میں نے وکر کا بتایا وہاں سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں اور یہ کیوں بانتے ہیں یہ اس لیے کہ حضیفہ کو جب وکر پر کھڑا کرتے ہیں یہ ہی ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس یہ ہاتھوں پر بھی وہی یوز کرتی ہوں میں پاؤں کے اوپر بھی لگز کے اوپر بھی وہی یوز کرتی ہوں اور لگز اس لیے کہ لگز اٹھا لے تو اوپر ویٹ بننے ہوں گے تو وہ اٹھائے گا نہیں وزن ہوگا ہاتھوں پر اس لیے جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں سامنے حضیفہ اس طرح مکے بہت مارنے لگ جاتا ہے جب کبھی اس کو کوئی بات سمجھانا پا رہا ہو اپنی تو اس لیے اس کے نام یہ باری ہیبٹ روکنے کے لیے اس کے بازوں کے اوپر اس طرح کے ویٹس پہنا دیتے ہیں تو ہو گیا نا محمد حالہ تھوڑا ناشتہ پانی کر لیئے اپنے پھر بلوک سٹارٹ ہوڑا میں پنجابی آئے گیا تو پنجابی زیادہ بول دی ہیں کارویچ بھی مجھے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ میں اردو بول لوں لیکن ان کو پنجابی بھی آنے جائے یہ نہیں بس بچوں کو کہیں نہیں آپ نے اردو بولنا اور ہم گر میں پنجابی بولی جائے ان کے سامنے اگر پنجابی خود بولنی ہے تو پھر بچوں کو بھی سکھائیں گے کہ ظاہری بات ہے ہماری مدر لینگویج ہے ہم پنجاب میں رہتے ہیں تو بچے کو ہر لینگویج آنے چاہیے اگر کوئی اردو سکول میں بولنی ہے تو اردو بولے وہ گر میں جدا میں پنجابی بول دی ہیں میرے موہ پنجابی نکلی جاندی میں آپ بڑی مشکل سے نا اردو بولتی ہوں ویڈیوز میں ورنہ مجھے پنجابی کا ٹچ لازمی دینا ہوتا ہے جہاں سیریس گفتگو بھی ہو رہی ہو میں اردو بول رہی ہوں میں بیچ پنجابی سٹی جانی ہے اب سردیوں کی تیاری کر لیتے ہیں سردیوں کی کیا تیاری کرنی ہے یار اتنی مشکل ہوتا ہے کپڑے رکھنا نکالنا اور مجھے تو سال ایسا لگ رہا جیسے میں کپڑے کپڑی ہو گئی ہوں کیونکہ گر کی سیٹنگ کرنے میں بھی کپڑے نکالنے اور آکے پھر ادھر رکھنے ابھی تک تو میرے کپڑے ہی سیٹ نہیں ہو پا رہے مطلب سامان ہی نہیں سیٹ ہو پا رہا ابھی میں نے سارے نکال کے ادھر لے آکے پیٹی میں دوبارہ رکھے ہوئے تھے اور پھر اب سردی آنے والی ہیں تو سردی آگئی ہے سمجھنے جاتا موسم چینج ہو جاتا ہے اس میں سردی زیادہ لگتی ہے جب تھوڑی سی ہوا چلنے لگ جاتی ہے دم سے سردی لگنے لگ جاتی ہے بچوں کو پھر میں کچھ گرمیوں کے کپڑے کچھ سردیوں کے کپڑے تھوڑے سے نکال کے رکھ لیے تو اب میں نے سوچا ہے پروپر موسم آئی گیا ہے بچوں نے تو اندر ہی رہنا ہے جو کپڑے گرمیوں کے اٹھا کے رکھی دیتی ہوں زیفہ کے حاضر کے تو ویسے بھی اسی سال گیا اس کے اگلے سال سے دوبارہ سٹارٹ ہو گیا اور درمیان درمیان میں یہ بھی اٹھ رہا تھا اس کو بھی سلال لیتی تھی اور گھر کے کام بھی نپٹا لیتی سب سے جو مشکل کام ہے سردیوں کے کپڑے گرمیوں کے کپڑے اٹھانا رکھنا یہ مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے آج پروپر میں نے اپنے بھی کپڑے نکال لینا ہے زیفہ کے بھی نکال کے رکھ دینا ہے اور جب پہننے لگونا تو کپڑے ملتے ہی نہیں ہیں مجھے ہوتا ہے کہ زیفہ کے بھی کپڑے نہیں ہیں زیفہ کے بھی لینے پڑیں گے یہ چھوٹے ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں اس کے کپڑے ماشاءاللہ جب میں نے نکالے ہیں سردیوں کے کپڑے اس کے انہیں آئیں الگ شاپر وہ ڈال کے رکھے ہیں جو ٹراؤزر ہیں وہ الگ رکھے ہیں جو شرٹس ہیں وہ الگ رکھے ہیں تاکہ مجھے مل جائے جب ایک ہی جگہ رکھی ہونا تو ملتے نہیں یہ سارے کپڑے گرمیوں کے زیفہ کے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جب میں پہنانے لگتی ہوں مجھے لگتا ہے اس کے کپڑے ہی نہیں ہیں اور میرا اپنا بھی یہی آل ہے مطلب سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہوگا میں سردیوں کے کپڑے سوچ رہی تھی اس بار نہ میں سردیوں کے کپڑے ویسے کم بناتی ہوں گرمیوں کے زیادہ بنتے ہیں کیونکہ یوز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو میں نے ہماری اس طرح سیٹ کے اوپر والے اس میں میں جو میری تھوڑی سی چیزیں تھی پرس وغیرہ اس طرح کی چیزیں خراب ہونے والے اوپر رکھ دی ہیں یا پھر اس سے نیچے جو نئے کپڑے رکھیں ہیں پھر انڈ والے خانے میں میں نے جو کیشول والے کپڑے وہ رکھیں اور جو دو خانے یہ سارے میرے کپڑوں سے یہ پھر بھی مجھے کپڑے دی ملتے پہننے کے لیے اور یہ جو ہنگر ہیں سارے میں نے ایک جگہ رکھ دی ہیں پھر ملتے نہیں ہیں اور یہ میں نے ہنگر لیا ہوا تھا جتنے بھی میرے پاس ریش میٹ بٹے ہیں کیونکہ ریش میٹ بٹے ہوئے اتنی جلدی خراب ہو جاتے ہیں ان کی پھرس کی وہ یوز بیطلی کہیں کم ہی ہوتے ہیں تو میں نے کافی کلیکشن ہے میرے پاس میں نے ادھر ہنگ کر دی ہیں اور جو چادریں موٹی سردیوں کی وہ ایک سائیڈ پر رکھتی ہوں جس سارے اس طرف لیسیز لاسٹک سٹیچ کرنے والے زائفہ کے کپڑے میرے کپڑے سردیوں کے وہ رکھے ہوئے ہیں اچھا مجھے آپ لوگ بتائیں کہ کون کون یقین رکھتا ہے سٹارز کے اوپر جیسے ڈیٹ آف برد کے لئے ہاتھ سے سٹارز نہیں ہوتے سکورپیو مطلب مجھے تو صرف سکورپیو آتا ہے کیونکہ سکورپیو میرا ہے مجھے اور کوئی نام نہیں آتے کیونکہ مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے اور یہ بھی مجھے ابھی آگے پتا چلے رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے میرے ہسپنڈ تو نظر سے گزری تو نا سکورپیو کا بتا رہے تھے تو ان کو جہاں بھی کہیں سکورپیو کا نظر آئے تو وہ میرے سامنے ویڈیو لگا کہ مجھے سناتے ہیں یہ دیکھو سکورپیو ایسی ہوتی ہے سکورپیو ایسی ہوتی ہے کیونکہ میرا سٹار سکورپیو ہے وہ آدمی نا میرے سٹار کے بارے میں اس نے ویڈیو تھی وہ بتا رہا تھا تو ہسپنڈ نے مجھے سنائی سنو تو وہ کہہ رہا تھا جسکورپیو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت چوزی ہوتے ہیں تنہائی پسند ہوتے ہیں اسکورپیو ان کا سائن ہوگا جو نومبر میں پیدا ہوئے ہیں تو میری برڈے بھی بائی دے وی نیکس منٹ آنے والی ہے تو ابھی سے وش کر دیں ہسپنڈ کو بھی یاد کروا دوں گی تاکہ گفت کا یاد رہے اور یہ بات ٹھیک بھی ہے میں واقع ہی چوزی ہوں اور کم لوگوں سے ملتی ہوں وہ اس لیے کہ مجھے ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی لوگوں سے مل رہے ہیں آپ کے تعلقات ہیں جتنے لوگوں سے بھی ان سے تب تک آپ نہ بچ کے رہے ہیں جب تک نہ آپ ان کو گسے میں نہیں دیکھ لیتے یا آپ کے ساتھ ان کا کوئی گسے والا حسین نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے نیچر ہے اس کا اصل پتہ گسے میں پتہ چلتا ہے اور میرا معنی بھی یہی ہے کہ انسان گسے میں اتنا ہی اپنے الفاظ نکالے موں سے جتنا آپ بعد میں مل بھی سکیں ایک دوسرے سے یہ یہ نہیں ہے کہ آپ گسے میں بس ہر حد اور ہر اینڈ پار کر دیں اور بعد میں آپ تو وقع بھی رکھیں گے اگلا شخص آپ سے اسی طرح ملنساری سے اور اچھے طریقے سے ملے تو مجھے بس یہی ایک ہوتا ہے اس لیے میں کم لوگوں سے ملتی ہوں تو جو گسے میں ہر حد پار بھی کر دیں اور بعد میں کہیں گے نہیں ہم پہلے جیسے ہی ہو گئے دوبارہ وہ تو پہلے جیسا ہو جاتا ہے کیا پتہ اگلا بندہ جو ہے وہ اور طرح کی نیچر کا اس لیے میں تو بس نہ ایسے لوگوں سے ملتی ہوں جو گسے میں بھی میں ان کو دیکھوں کہ اچھا گسے میں بھی وہ لحاظ رکھتے ہیں کہ بعد میں ہم نے ملنا ہے یہ نہیں کہ گسے میں ہر حد پار کر دیتے ہیں اور بعد میں کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈینجرس ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے بہت کم دوست ہیں کالیج کے جو ہے نا وہ مطلب ایک آدھی ہے کیونکہ میں نے ان کو گسے میں بھی اپنے لئے اچھا ہی پایا ہے مطلب گسے میں وہ اتنا ہی بولتے ہیں اتنا ہی وہ الفاظ مو سے نکالتے ہیں کہ بعد میں بھی ہم سلام دوال والے رہ جائیں یہ نہیں ہے کہ گسے میں بس اگلے بندے کی جو موں میں آیا بولتے رہے ہیں تو اس معاملے واقع ہی ہر انسان کو چوزی ہونا چاہیے جو خود کہتے ہیں نا کہ انسان کی دوستوں سے پہچان ہوتی ہے کیسا وہ خود ہے اس کی اٹھنے بیٹھنے سے اس کے گرد کے لوگوں سے ہی اس کی پہچان ہوتی ہے تو میرا ماننا واقعی یہ ہے کہ آپ جیسے اپنے دوست بنا ہوگے آپ اسی کے تعلق سے مشہور ہوگے کہ وہ چھفلانس کا دوست ہے یہ بھی ایسا ہی ہوگا تو اچھے لوگوں سے ملنا جلنا رکھیں گے تو اچھی آپ کی شہرت ہوگی تو بس ہر انسان کو یہ اپنی لائف میں نہ کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں تو میرا بھی یہی ہے کہ آپ اچھے لوگوں سے ملیں چاہیں کم لوگوں سے ملنے تو واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پھر میں واقعی چوزی ہوں گے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ بات میں نے ٹھیک کہی ہے نہیں حاضر جی کے کپڑے بھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور اگر تار کے اوپر لٹکاؤں بھی تو سمجھ نہیں آتے اچھا میں گلوز بھی دو رہی تھی وہ چھوٹی ایسے تھے تو میں نے کہا تار پر اس کو لٹکاؤں بھی تو گلوز تو سارے چھوٹکی میں ہی آ جائیں گے تو حاضر جی کے کپڑے ادھر ہی میں ڈال کے سکا لیتی ہوں اور اس سندے عثمان سے میں نے لازمی کہنا ہے کہ پلیس میں نے چادریں وغیرہ دونی ہیں اوپر چھت کے اوپر تار وغیرہ باندیں باند تو میں تار وغیرہ لوں لیکن وہ سراہ کر کے کلو وغیرہ لگانے اور یہ میرا ابھی جو میک اپ کا سمانوالا شاپرہ میں نے ابھی دیکھا ہی نہیں ابھی رکھا ہی نہیں اگر کہیں باہر اندر جانا بھی پڑھ جائے تو ایک آل بلش ہوں یا لپسٹک نکالنی پڑ گی وہ اتنی مشکل سے میں نے اس میں سے نکالی ہے تو یہ بھی سیٹ کر کے رکھوں گے اور جو گدیوں وغیرہ اب یہ ایکسٹرا جو ہے وہ میں اٹھا کے رکھنے لگی ہوں کیونکہ حزیفہ جو ہے نا وہ تکی وغیرہ رکھ دیتی ہوں تو گرتہ اب نہیں ہے ماشاءاللہ بڑا ہو گیا تو سائیڈ پر تکی وغیرہ رکھ دیتی ہوں اور یہ حزیفہ کپڑے ہیں یہ اٹھا کے رکھنے ہیں اور میں ادھر حزیفہ کو بٹھا کے گئی ہوئی تھی کافی دیر سے لٹا ہوا تھا تو جب میں کام وغیرہ کر کیا ہی تھی ابھی تک بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اتنا زیادہ پیارا ہے اور اتنا پیارا ماشاءاللہ لگ رہا تھا ریڈ کلر اس پر سوٹ بھی بہت کرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو میں نے کہا کافی دیر کا بیٹھا ہوا ہے اب اس کو نہ لٹا دیتی ہوں حازیق بھی سو رہا تھا دو تین شفٹیں لگا لی ہیں اس نے سونے کی اب اس کے بھی اٹھنے کا ٹائم ہو گیا تھا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ہم کل کے ولوگ میں اللہ حافظ بائی بائی